اب آپ کو بتائیں فالج کے انجیکشن کی بیس سال سے عدم دستیابی اس مغل شدہ انجیکشن ساٹھ ہزار روپے میں فروقت ہو رہا ہے جبکہ سرکاری اسپتالوں کے لیے مہنگا انجیکشن خریدنا مشکل ہے اس بار میں تفصیلات بتائیں گے سید سجاد کاسمی سجاد کاسمی بیس سال کا عرصہ بیٹھ چکا ابھی تک اس انجیکشن کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی سجاد کاسمی سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے فالج کے انجیکشن کی بیس سال سے عدم دستیابی ہے اس مغل شدہ انجیکشن ساٹھ ہزار روپے میں فروقت ہو رہا ہے جبکہ سرکاری اسپتالوں میں یہ مہنگا انجیکشن خریدنا مشکل ہے ایسے مریض جو فالج کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے اور ان کے عزیز و قارب کے لیے نہایتی دشواری کا یہ مرحلہ ہے کہ اگر انجیکشن خریدنا ہے تو جو بیس سال سے عدم دستیاب ہے وہ سمگل شدہ انجیکشن ساٹھ ہزار روپے میں فروقت ہو رہا ہے اس بار میں تفصیلات سجاد کاسمی سے جاننے کی کوشش کریں گے سید سجاد کاسمی یہ بتائیے گا بیس سال کا عرصہ گزر چکا لیکن ابھی تک یہ انجیکشن دستیابی نہ ہو سکا وجہ کیا ہے اچھی بات ہے کہ جو ڈرگ ریگولیٹری تھارٹی کام کر رہی ہے بلکہ وہ اصل میں حقیقت میں کام کر ہی نیری یہ احران کون عمر ہے کہ جو بیس پچیس سال پہلے یورپ کے اندر انجیکشن فالج اور ہارٹ ٹیک کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ پاکستان میں ابھی تک ریجسٹر نہیں ہو سکا اور نائی پجاب گورنمنٹ اس کو سرکاری ہسپتالوں پر لاغو کر سکی ہے یورپ کے اندر اور ترقی آفتہ مولت کے اندر اگر کسی مریض کو فالج ہو جائے تو چار گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ انجیکشن لگا دیا جائے تو اس کی بلوکہ ممکن ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ فالج کے مریضوں کے لیے امرجنسی یہاں بلڈ پریشر چیک کرنے اور ہائی بلڈ پریشر کی دعائی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ مریض کی صورتحال کیا ہے اور اس کو لٹا دیا جاتا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ڈرگ ریگولیٹری تھارٹی کیا کر رہی ہے اور پنجاب کے اندر اٹھاروی ترمیم کے باوجود شکریہ سجاد کاسمے